بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد السلام سعودی ریبیہ سے آج کا ایک سوال بہت ہی اپونٹنٹ ہے جو کہ سعودی ریبیہ میں بھائی تو آ چکے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پاتا تھا کہ میرا ویزا کون سا ہے اور میں سعودی ریبیہ میں کام کون سا کر رہا ہوں اس ویڈیو کو درہ دیکھے گا یہ انفرمیشن بھائی آپ کو ویزا لینے سے پہلے کرنے چاہیے تھی لیکن جو اب کر رہے ہیں یہ اللہ نہ کرے آپ کا نقصان ہو میرے دوستوں یہ انفرمیشن رائٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو آپ اپنے دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا السلام علیکم بھائی میرا سوال ہے کہ میرا بھائی سعودی ریبیہ میں گیا ہے تو بتا رہا ہے کہ ویزے کے اوپر لکھا ہوا ہے ڈرائیونگ اور وہاں پر جا کے میں سلائی کا کام کر رہا ہوں کیا یہ ایسا کر سکتا ہوں کیا ٹھیک ہے یہ یہ سوال ہے ہمارے کسی پاکستانی بہن بھائی کا ہمارے واجب اللہ احترام دوستوں یہ آپ کام نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے ویزے کے اوپر ڈرائیونگ لکھا ہوا ہے اگر آپ کوئی بھی دوسرا اور کام کریں گے تو آپ کو پولیس پکڑ کا ڈپورٹ کرے گی اور لائف ٹائم بہن کرے گی اگر ان چیزوں سے آپ بجنا چاہتے ہیں جو آپ کا بھائی گیا ہے سعودی ریبیہ موجود ہے یعنی تو آپ اپنے بھائی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر زیادہ ٹائم یہاں پر گزارنا چاہتا ہے تو پھر یہ میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ آپ نے پیسے دیئے ہیں کاغذ نہیں دیئے آپ اپنا پرفیشن چینج کر لیں اگر ڈرائیونگ کا ویزہ ہے تو وہ ڈرائیونگ کا ہی کام کریں اگر انہوں نے کرنا ہے کام سلائی کا تو وہ اپنے پرفیشن کو چینج کر لیں جس آدمی کے ساتھ کام کرتے ہیں ایک ہزار ریال فیز ہے آپ ان کو بولیں کہ میرے آپ پرفیشن چینج کر دیں اگر سلائی کا کام کر رہا ہے تو ان کو بولیں کہ مجھے الخیات ویزہ کا نام ہوتا ہے الخیات کام کریں الخیات کہتے ہیں درزی کو عربی میں ہاں کچھ کہیں گے اگر آپ بولیں گے پہلے آپ دکاندار جس کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں تو وہ بولیں گے کرتے ہیں بھئی کرتے ہیں یہاں پر کئی لوگ کر رہے ہیں ایسے تو لیکن میرے محترم پیارے بھائیوں یہاں پر گیر کنونی وہ کام کرتا ہوگا اگر اس کے پاس کوئی ویزہ کوئی اور ہے اور وہ کام کوئی اور کر رہا ہے تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کل اللہ آپ کو پولیس پکڑتی ہے چیکنگ ہوتی ہے چیکنگ کو پتہ ہوتا ہے اس وقت چیکنگ ہوتی ہے تو آپ کو پکڑا جائے گا اور آپ کو ڈپورٹ کر دیے گا اور لائف ٹیم بین کر دیے گا آپ کا پیسہ باقی دینے والا آئے یا دے چکے ہیں آپ کے ویزہ کے پیسے مسال دے چکے ہیں یا دینے والے ہیں ان کا کون مسئول ہے جو آپ دے چکے ہیں اگر نئے آئے ہیں اپنے ویزہ کے پیسے بھی آپ نے پوری نہیں کیے تو پھر آپ کو بین کر دیا جائے گا ڈپورٹ کر دیا جائے گا جیل کے دریئے پندرہ سے بیس دن آپ کو جیل میں رکھا جائے گا تو بہتر نہیں ہے ان سب چیزوں سے بچنے کے لئے ان مشکلات سے بچنے کے لئے آپ وہی کام کریں جو سب دریئے بیم میں کام کر رہے ہیں آپ اپنا پروفیشن چینڈ کریں اور اپنا سلائی کا کام کریں اسی کے ساتھ آج کے ویڈیو اچھے لگتے ہیں چینل کو سسکرائب کریں اللہ حافظ